کل رہے رہا یہ بڑا پیارا سوٹ ہے ماشاءاللہ یہ سوٹ چیک کریں جی یہ دیکھیں جی یہ روپیہ کے کپڑے اوہ ماشاءاللہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا آل چلیں امید ہے کہ آپ خیر و حافظ سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں اور آپ بہن بھائیوں کی دعا ہے تو جہاں سے ہمیں دیکھ رہے ہیں دیس سے پر دیس سے تو اللہ پاک آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے اور دھیرو ساری خوشیاں دیں تو شام کا بلوگ ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہے تو رہنا ہے ہمارے ساتھ تو ہماری ایک سسٹر ہے آٹھ سال سے اس کی اولاد نہیں ہیں تو انہوں نے ہمیں کمنٹ کیا ہے یہ والی سسٹر نہ مجھے نہیں پڑنا آیا تو میں نے سامنے اس کا کمنٹ لگا دیا تو آپ بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے ہم بھی اس کے لئے دعا کریں گے کہ اللہ پاک ان کو اولاد دے اور دوسری جو ہے ایک اور سسٹر ہے انہوں نے بھی ہمیں کہا ہے دو دفعہ پہلے بھی کہا ہے ایک دفعہ پھر بھی کہا ہے کہ آپ لوگ ہمارے لئے دعا کرنا سب بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے اللہ پاک اس سسٹر کو بھی اولاد دے کیونکہ اولاد کے بغیر انسان ادھورہ ہوتا ہے زندگی ادھوری ہوگی ہے تو سب بہن بھائیوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک جس کی اولاد نہیں ہے اللہ پاک اس کو اولاد دے نرینہ اتاق فرمائے تو چلتے ہیں جی ویلوگ کی طرف آج کا جو ویلوگ ہے بہت زبردست ہونے والا ہے تو رہنا ہے ہم آج جو ہے ہم بنا رہے ہیں جی رواہاں رکیہ جو ہے یہاں پہ دیکھیں ان کو چھیل رہی ہے یہ دیکھیں ہیں تو ابھی سبز لگن جو ہے ہم ان کو جو ہے کرنا ہے ہم نے اس کو چاولو میڈ آج چاول بنا رہے ہیں ہم یہ دیکھیں چاول بھی ہمارے آگئے ہیں اور ابھی جو ہے رکیہ ان کو جو ہے جڑائی کر رہی ہے ہم نے اس کو جو ہے چاولو میں ڈالنا ہے اور زبردست بنیں گے بہت اچھے کیسے امی انشاءاللہ انشاءاللہ اچھے بنیں گے تو ہاں جی آپ نے کھانا ہے ہاں اکسا ہاں آپ نے کھانا ہے کیا کھا رہی ہو ہاں چیز کھا رہی ہو اچھا جی تو امی جان جو ہے یہاں پہ بنا رہی ہیں ابھی فی الحال تو انشاءاللہ بناتے ہیں تو آپ بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے کہ یہ کیسے بنے گی اور کتنی زبردست بنتی ہے ہاں ہاں جی ہاں جی فاطمہ بیٹا پیپ لے کے جا رہے ہو ہاں جی ہاں ہاں جی ہاں جی کیا کرنا ہے پانی لگانا ہے آپ نے نہیں کھولر پنکھے میں کھولر پنکھے میں پانی ڈالنا ہے ہاں جی اچھا اچھا صحیح ہے وہ گھر میں پانی نہیں لگانا ہاں جی لگا لیا لگا لیا ہے اس میں چلو تھنڈا کر رہے ہو کھولر ہاں جی چلیں لے جائیں امی جی پہنچ چکی ہے یہاں پہ روٹی لگا رہی ہیں آپ بہن بھائی سوچ رہوں گے آپ لوگ تو چاول بنا رہے ہو تو روٹی کس کی بن رہی ہے آپ کی مامی کی طبیعت سراب ہے نا اچھا اس لیے دولایا ہے جو مامی کی روٹی بن رہی ہے امی جان جو ہے مامی کی روٹی لگانے آئی ہیں کیونکہ ان کی طبیعت جو ہے خراب ہے تو اس لیے تو ادھر مامی لوگوں کا ساگ بھی بن رہا ہے اور چلتے ہیں مامی سے طبیعت کا بھی پوچھتے ہیں اسلام علیکم کیا حال ہے سناو طبیعت کا پہتر ہے ابھی چلیں اللہ پاک دوائی لے آیا ہے تین پر صبح بھی کھائی ہے اچھا ابھی اٹھتی ہو نا یہ سن کاملے لگ جائے تھا اچھا صحیح چلو اللہ پاک رحم کرے سلامت رہے ہیں اور ادھر بیکھتے ہیں کیا بن رہا ہے پوکہ ساگ اور چنے والی دال سوکہ ساگ اور چنے والی دال بن رہے ہیں یہاں پہ چلیں روٹی لگا لیں پھر جو ہے اپنا جو ہے وہ کھانا وغیرہ بناتے ہیں مہم مہم حسن کیسے ہو ٹھیک ہو تب یہ ٹھیک ہے آپ کی وہا جی وہا گوڈ ہو گیا گوڈ ہو گیا ہاں اسے ہوئے وہ کیا کھانا کھانا ہے ادھر نانی کے گھر سے ہاں اچھا اچھا چلے بن رہا ہے پھر کھانا ٹھیک ہے ہو ہو ماشاء اللہ ماشاء اللہ رکیہ جو ہے یہاں سے نکال رہی ہے پتھر جو ہوتے ہیں نا دکان سے لیتے ہیں نا چاوال تو اس میں سے پتھر اور اس میں جو ہے سریاں ہوتی ہیں رکیہ جو ہے وہ نکال رہی ہے ایستہ ایستہ ان کو جو ہے صاف کر رہی ہے یہ جو ہے بلکل صاف ہو جائیں کیسے رکیہ ہاں جی رکیہ نے آج جی شاپنگ کی ہے تو آج رکیہ کی ہم شاپنگ دکھاتے ہیں کیونکہ کافی بہن بھائیوں نے یہی کمنٹ کیا ہے کہ آپ ایشہ کے کپڑے لیے ہیں لیکن رکیہ کو بھی ایک سوٹ دے دیتے لیکن آج میں نے رکیہ کو بھی شاپنگ کروائی ہے بہت بڑی تو ابھی آپ کو دکھاتے ہیں تو امی جان نے یہاں پہ امی جان یہاں پہ یہ اوبائل کر رہی ہے کیونکہ یہ صحیح طریقے سے گال جائیں چاولو میں بلکل زبردست لگے تو ابھی پانی میں اس کو خالی اوبائل کر رہی ہو اچھا پک گئے بلکل زیادہ نہیں گال جائیں بلکل آج جو ہے امی جان خود اپنے ہاتھوں سے چاول بنا رہی ہے اپنے پرانے ہاتھ دکھائیں گی جیسے بھی پہلے بناتی تھی چاول ایسے زبردست آپ کہہ رہے تھا اچھا ہاتھوں کے چاول کھلا رہے ہاں ہاتھوں کے بھائی کے چلو کوئی بات نہیں اچھا چاول کھلاتی ہو آپ کو اچھا تو ابھی جو ہے رکیہ کی شاپنگ لیاو رکیہ نے جو آج بہت بڑی جو ہے شاپنگ کی ہے آج وہ بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں تو بہن بھائی بتائیں گے کہ رکیہ کے ہم نے کپڑے کیسے لیا ہاں بتائیں گے کہ اچھے ہے رکیہ تو بہت زیادہ خوش ہے کہ بھائی نے مجھے کپڑے جو ہے بہت زبردست دلائے ہیں بہت اچھے دلائے ہیں کیونکہ سوٹ میں نے ایک میں نے پسند کیا ہے ایک امی نے پسند کیا ہے تو وہ بھی دیکھتے ہیں امی نے کون سا پسند کیا ہے اور وہ میں نے کون سا پسند کیا ہے ٹھیک ہے جی امی جو ہے ابھی جا رہی ہیں ان کو لے آتی ہے رکیہ یہ دیکھو ادھر جو ہے حس رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہماری جو ہے پیاری سسٹر ہیں اللہ پاک جو ہے سلامت رکھے ماشاءاللہ یہ ہستی رہتی ہے بہت زبردست لگتا ہے بیچاری تھوڑی دماغی توازن سے سڑا وہ ہے تو کوئی بات نہیں اللہ پاک خیر کرے گا تو ادھر آجائیں ادھر آجائیں تو ماشاءاللہ ابھی امی جان شاپر کو اوپن کر رہی ہے اور رکیہ کو بے سبری سے انتظار ہے دیکھنے میں تو دیکھتے ہیں کیسے کپڑے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کھولیں یہ دیکھیں یہ رکیہ کے کپڑے ماشاءاللہ زبردست پیارے بہن بھائی آپ نے بتانا ہے کہ رکیہ کے کپڑے ہم نے کیسے لیے ہیں یہ دیکھیں ڈیزائن ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بنا ہوا ہے ویسے رکیہ کہہ رہی تھی کہ ابھی میری کزن کی شادی ہے عید کے بعد میری چاچو کی بیٹی کی تو پھر کپڑے لینے ہیں اچھے والے لینے دینا مجھے پھر میں شادی پہنوں گی عید کے لئے ہفتہ بعد شادی ہے پھر رکیہ لوگ امی لوگ بہت ہی زبردست اور پیارا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں ستارے لگے ہوئے یہ دیکھیں اور کلر بھی دیکھیں یہ امی جان کی پسند کا کلر ہے تو یہ امی نے پسند کیا ہے کہ رکیہ کو یہ کلر اچھا لگے گا اور اس کے اور دوبتہ اور شلوار جو ہے وہ اس کے اندر ہیکر کیا بلتا ہے ہینگر پلین والی شلوار اس پر سیب نہیں نکلا ہوا نہیں اچھا یہ اس کی شلوار ہے پورا امی کھول کے دکھاؤ یہ سوٹ 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 اوپر اوپر کرو یہ دیکھیں جی کیسا لگا آپ کو سوٹ بہت پیارا ہے ماشاءاللہ چلیں جب پہنے کی رکیہ پھر دیکھیں کہ کیسا لگتا ہے یہ سوٹ چٹی گھو رہی ہے بہت اچھا لگے رہا ہاں رکیہ نے یہ کلر ایسے کبھی بھی نہیں پہنا تو یہ جو سوٹ نکل رہا ہے یہ بڑا پیارا سوٹ ہے ماشاءاللہ یہ سوٹ چیک کریں جی یہ سوٹ میں نے جو ہے وہ کیا ہے کہ یہ سوٹ یہ ہے رکیہ کو میں نے چون کر دیا ہے یہ میری پسند کا ہے میں نے کہا رکیہ ایک میں آپ کو آپ میری سسٹا رونا آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہو تو میں نے کہا کہ یہ سوٹ جو ہے میں آپ کو جو ہے وہ چون کر دیتا ہوں تو رکیہ نے کہا چلو بھائی آپ اپنی پسند کے لے کے دو اچھے لے کے دو گے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے پھر میں نے یہ پسند کیا ہے یہ دیکھیں یہ سوٹ اور بلکل ڈیزائن دونوں جو ہے ایک جیسے ہیں بلکل اور ہمیں اس کے ساتھ دوبتہ نہیں کھا دکھایا یہ سوٹ جو ہے اس والا اچھا یہ دوبتہ ہے اس کا ماشاءاللہ یہ جو ہے اس کا دوبتہ ہے اس سوٹ یہ ہم نے علیدہ لیا ہے لیکن پھر بھی ماشاءاللہ میچ ہو رہا ہے اور جو ہے اس کے ساتھ جو ہے یہ والا تھا میں نے کہا یہ جو ہے صحیح نہیں ہے اس کا اس کا جو ہے ہم نے یہ لیا ہے یہ پیلے والے سوٹ کا یہ دوبتہ مطلب میچنگ کروائی ہے اس کی تھوڑی لیکن تھوڑا الگ ہے لیکن پھر بھی صحیح ہے یہ جی رکیہ کا ہم نے دو سوٹ لیا ہے آج ماشاءاللہ رکیہ آج بہت خوش ہے بہت باپ بھائیل بھائی بتائے گے ہاں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت زبردار سوٹ ہے ہمیں تو بہت اچھے لگے ہیں چلو رکیہ شادی بھی پہنے گی عید پہ بھی پہنے گی خوش ہو جائے گی ہاں ہاں چلو اچھے کپڑے تو مل گئے رکیہ آپ کو ہاں یہ دی سوپنگ رکیہ کی بس اور بھی ہیں نہیں دو پٹہ ہیں دو دو پٹے ہیں اچھا یہ دو پٹہ لیے ہے ہاں سوڑا لگا ہے کہ میں کوئی یہ گھنے لے اچھا سوڑا لگا ہے رکیہ کو پھر رکیہ نے کہا یہ مجھے لے کے دو ہاں یہ لے کے دو اچھا میرے سکاف سکاف ہاں اس لئے میں کولا بہت ہاں یہ گرمیوں میں پہنا جائے گا یہ نرم ہے ویسے لازریش میرا ہے لیکن ہے نرم تھوڑا وہ سلکی والا کپلا نہیں ہوتا وہ ہے اچھا لگے گا ماشاءاللہ زبردستی یہ جی رکیہ کی شوپنگ تھی آج کی رکیہ ماشاءاللہ پہنے گی تو بہت پیاری لگے گی اچھی لگے گی اور جب ہسے گی پھر یہ سوڑ بھی ساتھ میں ہستے رہے گے کیسے ہاں جی اکسہ کہہ رہی ہے کہ جو ہے مجھے اپنا دوبتہ دو تو یہ جو ہے اکسہ کو پہناو اکسہ پہنو دوبتہ پہنو اکسہ کے دوبتہ ہے یہ چلیں جی اکسہ کے ہم نے دو سوڑ لیے ہیں وہ اس کی امی کے پاس ہے اس کے پاس جو ہے تالہ لگا ہوا تھا تو وہ جو ہے انشاءاللہ پھر دکھائیں گے کبھی اکسہ کے دو سوڑ بھی ہاں جی تو امی جو ہے ابھی پیکنگ کر رہی ہے شاپر میں رکھ رہی ہے چلیں جی ان کو رکھ دو ابھی رکھیا مہلے نہیں کرو ان کو بتا رہا ہوں آپ کو ابھی مہلے شالہ نہیں کرو جیسے ہیں ویسے بھے جو ہے بنا کے حیکرد وغیرہ ڈال کے اس میں تو ایسے کھونٹی پہ یا اپنے جو ہے صندوق وغیرہ میں کھڑے کھڑ دو عید پہ پھر جو ہے اس طرح نہیں لگانے پڑے ایسے ہی بندہ پہن لے کیسے بتا جا ہاں جی صحیح ہے ابھی خوش ہو کتنی بہت زیادہ ہاں جی چلیں جی رکھیا بہت زیادہ خوش ہے کہہ رہی ہے چلیں رکھو ان کو کھانا وغیرہ کا انتظام کرو مامی کو روٹی بنا کے دیزی ہے ساری روٹی بنا لی تھی واش سالا چلو اچھی بات ہے اس کی طبیعت خراب ہے تو کوئی بات نہیں ہے ہم تو یہ چیزیں سوچتے ہی نہیں ہیں کہ چلو اس کی طبیعت خراب ہے تو روٹی بنانے کوئی آتا ہے مذہب کوئی سی کو آتی نہیں ہے تو ہمیں جاننے کا سباب نہیں جا آتا حاجرہ کو نہیں اس کی نہیں یہ تھی انہیں لاؤس جاتا نور پہ ہاں تو وہ نہیں لگا لے تو کوئی بات نہیں ہم نے لگا دیا تو اچھی بات ہے ہاں جی ہلپ کرنی چاہیے ہم ساتھ بیٹھے ہیں تو کس لیے بیٹھے ہیں کس لیے بیٹھے ہیں ایک دوسرے کا دکھ سکھ ہم نہیں سنبھالے کون سنبھالے ہاں جی وہ ہمارے دکھ سکھ میں ہمارے کام آتے ہیں مامو لوگ ہم ان کے کام آ جاتے ہیں یہ ایسے چلتا رہتا ہے تو ہم پرائے تو نہیں ہیں ہم تو اپنے ہیں مامو ہے آپ کا بھائی ہے تو کوئی بات نہیں ہے چلو یہاں پہ مرچیاں بھی لے کے آ گئے ہیں اور ادھر یہ ساری چیزیں ٹیماترو وغیرہ بھی اور ہمارا یہاں پہ یہ بھی اُبل گئے ہیں بلکل صاف صاف تو اس کو ابھی واش کرتے ہیں دلائی وغیرہ کر کے اس کے بعد پھر بناتے ہیں رکیہ چاول میں تو کہتا ہوں رکیہ اس کو پوس لگا دو چاولوں کو جب تک یہ گلتے رہیں گے اس کے بعد پھر ڈال دینا ابھی اس کو واش کرنا ہے نا پہلے ہاں یہ ہاں یہ والا یہ اٹھا لوں آپ اس کو اٹھا لوں ہاں ادھر کچن میں ہاں جی کچن میں بیسن لگا ہوئے نا یہ بیسن کے اندر یہاں پہ اس کو یہاں پہ رکھ دیں گے تو اس کے اندر پھر ڈال دینا سلیں ماشاءاللہ مغرب کے ازانے ہو رہی ہیں ہم جب تک نماز ادا کر لیتے ہیں ہم جب تک الحمدللہ جی امی نے گینس وغیرہ جو ہے جلا دیا ہے یہ دیکھیں اور ادھر جو ہے ابھی کھی جو ہے وہ ایڈ کر رہے ہیں اور کھانا بنانا جو ہے اسٹارٹ کر رہے ہیں کھی جو ہے آپ نے فریجی میں رکھ دیا وہ جمع ہوئے بلکل ہاں نا جمع ہو گیا ہے اچھا چلیں خیر یہ جو ہے نکل آیا ہے اور ابھی جو ہے بیکچے چھلا دیا ہے کھائی گینس پہ مثالیں وغیرہ جو ہے سارے کچھے ہو گئے ہیں تماماٹر وغیرہ ساری چیزیں تو امی جان جو ہے ابھی چاول جو ہے بنانا شروع کر رہی ہیں بہت پندرہ سے بیسمنٹ لگ جائیں گے انشاءاللہ چاول جو ہے ریڈی ہو جائیں گے ہاں جی تو ٹائم جو ہے ابھی فیل حال ہو رہے ہیں تقریباً چھے بعد کے اکیس منٹ ہاں جی اکسہ کیسی ہو ٹھیک ہو یہ آپ کو دوں یہ کیا کرنا ہے آپ نے ایسے مارنا ہے آپ نے چوٹی بھی لگائی ہوئی ہے یہاں پہ چوٹی بھی لگائی ہوئی ہے واہ جی واہ ایسے نہیں کرو مجھے دو دو آپ مجھے دے دو آپ نے چیز لینی ہے کیا آپ کو دوں نہیں دینا یہ لو نہیں دینا یہ لو یہ یہ لو اچھا یہ لو اوئی پھر مجھے مار دیا آپ نے یہ لو آپ کو یہ اٹھا کر دوں یہ کیا ہے یہ یہ کیا ہے مچھلی ہے مچھلی 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 پھر کرو ایسے یہ ایسے کرو ایسے الحمدللہ جی گھی جو ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے اچھا خاصا تو ابھی جو ہے اس میں مثالیں جو ہے وہ ایڈ کرتے ہیں بسم اللہ رسول اللہ کیا ہوا مثالیں جو ہے وہ ایڈ ہو گئے ہیں اور اس کو اچھے طریقے سے ابھی بھونتے ہیں بنائی کر کے اور رکیہ جو ہے چاولوں کو لگا رہی ہے پوسٹ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی رکیہ جو ہے چاولوں کو ساف ساف دھو رہی ہے اور اس کو پوسٹ لگا رہی ہے کہ یہ جو ہے صحیح سے مگل جائیں رکیہ خیال رکھنا وہاں سے ٹوٹی بند کر دو ٹوٹی بند کر دو ہاں ایسے ایسے بالکل ایسے زبردستی یہ دیکھیں یہ زبردستی ابھی یہ پانی جو ہے گرا دینا رکیہ تو اس کے بعد جو ہے پھر دوسرا پانی پھرنا ہے آپ نے خیال سے گرانا چاول نہیں چلے جائیں ادھر نہیں چلے جائیں ہاں خیال سے بالکل اپنے احتیاط سے کرنا میں آپ کو دھنا نہیں نا ٹھیک ہے میری بات پہ اگر ڈرک جاؤ تو پھر میں چلا جاتا ہوں نہیں چلتی نا یہ جہاں بھائی سے نہیں چلتی ابھی یہ ایکسپارٹ ہو رہی ہے ایسے ایسے ہاں رکیہ جو ہے ایکسپارٹ ہو رہی ہے پہلے جو ہے بھائی سے دھتی تھی جب سے میں نے کہا ہے کہ رکیہ میں آپ کو کچھ نہیں کہتا میں آپ کے ساتھ گپے شپے لگاتا ہوں تب سے کہہ رہی ہے میں جو ہے ایکسپارٹ ہو رہی ہوں ابھی میں فیل حال کسی سے نہیں دروں گی میں نے کہا ٹھیک ہے جب تک آپ ایکسپارٹ نہیں ہوتی چلاک نہیں ہو جاتی اس ٹیم تک آپ کسی کے ساتھ کہ کسی سے نہیں درنا کہہ رہی ہے ٹھیک ہے جی ہاں جی تو بڑا بھائی ہے چاہتنا تو پڑے کھان پھر بڑا بھائی ہے جی چلیں ٹھیک ہے جی آپ چاہلوں اگرہ دو امی جان جو ہے مثالیں کو گھر آپ بھون رہی ہے جی ہاں جی مامو جو ہے آگئے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے مامو ٹھیک ہو طبیعہ ٹھیک بھین بھائی بول رہا ہے آپ نے مامو کی شادی کروا میں نے کہا مامو ابھی کچھ ٹھیک ہوئے ہیں بیماری سے اٹھے ہیں ماشاءاللہ ابھی کچھ بہتر ہیں طبیعت بھی کافی ٹھیک ہے انشاءاللہ شادی کریں گے جو دے گا انشاءاللہ ہاں جی آپ کے لئے رشتہ ڈھونڈیں پھر انشاءاللہ ہاں جی ابھی فٹ ہو نا ابھی ہاں مامو کو تھا جرکان وہ کالا جرکان تھا تو ابھی ماشاءاللہ بہتر ہیں یہ تقریبا تین سے چار ماہ ہو گئے ہیں ابھی کافی بہتر ہیں ورنہ گرمیاں ہوتی تھی تو مامو جو ہے کٹڑے پہ ہوتے تھے چار پائی ہوتے تھے اور مامو ہوتے تھے تو ابھی ماشاءاللہ فٹ ہو گئے ہیں تو ابھی انشاءاللہ مامو کی شادی پھر کرائیں گے بہت جالد کیسے امی آن جی تو مامو کے لئے رشتہ وغیرہ ڈھونے پھر مامو کی ڈھول بجائیں شادی ڈنکڑا 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 کوئی خوشی مامو کی ہاں مامو کی کوئی خوشی کرتے ہیں تو ماشاءاللہ جی یہاں پہ دیکھیں امی جاننے میں سالج ہے بھونا ہوا زبال دست مامو آج امی بنا رہی ہے اپنے ہاتھوں سے چاول آپ نے پھر کھانے ہیں کھاؤ گے چواریٹ بناتی ہے پھر مزے کے ہوتے ہیں امی تو چاول ایسے بناتی ہے پھر کسی کو پتہ چل جائے کہ امی چاول بنا رہی ہے پھر وہ وہاں سے دوڑتا ہوتا ہے انا اکسا آپ کی دادی کیسے چاول بناتی ہے اچھے اچھے بناتی ہے الحمدللہ جی مثالہ اچھا خاصہ بنائی ہو گیا ہے تو امی اس میں کر رہی ہے چاول ایڈ چلیں جی بسم اللہ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ دیکھیں زبر کیا بات ہے FM چاول رحمن اچھے مجھے چاول کچھے کچھے نو اللہ چös دوست جائے مجھے گھر 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 گھر